نامزد گورنر پنجاب علیہ ورحمان کا تعلق جنوبی پنجاب کے زلے بھاولپور سے ہے نئی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد نامزد گورنر پنجاب کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا اور جنوبی پنجاب کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے میاں برے گورنر رحمان نے سما کے نمائندہ حسن انساری سے گفتگو کی ہے سلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے سینئر رہنما بلیگو رحمان کو گورنر پنجاب کے لیے منتخب کر دیا گیا ہے سر بتائیے گا کیا چیلنجز ہوں گے اب آپ کے لیے ہمیشہ یہ مقدم رائے کے تمام انسانیت کی بہتری کے لیے انشاءاللہ کام کرنے اور پورے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنے وہاں جنوبی پنجاب کا بالخصوص بہت زیادہ ذمہ داری ہوگی کہ میں اس کو بھی فاکس میں رکھوں اہم عوضے کے ساتھ تعلیم بہت جڑی ہوئی ہے گورنر بہت سی یونیورسٹیز کا جہاں چانسٹر ہوتے ہیں وہاں پہ تعلیم کا جو میرا صاحب کا تجربہ بھی رہا بحیثیت وفا کی وزیر تعلیم تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعلیم ہمارا فوکس رہے بلیگ صاحب تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر جنوبی پنجاب دیکھا جہاں اگریکلچر لینڈ بھی ہے پانی کی کمی ہے یہاں پر پانی کی پوری نہیں کی جاری کمی پلان آپ نے بنایا ہے ٹائم تو بہت کام ہے کیا پلانز بھی ہیں جی بالکل جس طرح میں نے ارز کیا کہ دوزار اٹھارہ کی تک جو گورنمنٹ چلی اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ میل سی سائفن میں نئی ٹیوب ڈالی گئی جو کی اربون روپے کا پوجیک تھا جس سے ہمارے پاس بہاولپور میں پانی آنا ممکن ہوا جو خاص طور پر سنتاس معاہدے کے بعد ہو جانا چاہیے تھا اور اس معاہدے کا حصہ تھا لیکن اس میں کمی رہ گئی تھی تو یہ چیزیں انشاءاللہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کی ترجیح ہے یقینا وقت بہت کم ہے چیلنجز بہت زیادہ ہیں بگر گورنر پنجاب اس کے ساتھ ساتھ پر امید بھی دکھائی دے رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم کو حنیف عباسی کو بطور معاہدے خصوصی تقرری پر نظیر